وزیر کھیل بننے کی وجہ سے وہاب ریاض فاجست لسٹ میں شامل پابندی کا خطرہ پی ٹی اے کی اپیل مان لی گئی تو وہاب ریاض کے لیے مشکلات ہی مشکلات نہ کاؤنٹی کھیل سکیں گے نہ کسی بیرون ملک تور کر سکیں گے پاکستان میں موجودہ وقت میں حالات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی کھلے عام ہو رہی ہے اور پاکستان کی جماعت پی ٹی اے جو کے سیاسی جماعت ہے سابق حکمہ جماعت رہی ہے اس نے ایک ڈوزیر پیار کیا ہے اور یورپی یونئر کو بھی ان سے بات کر رہے ہیں ان کے سفیروں کو بلا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج ایک لسٹ جاری کی ہے پنجاب حکومت کے ان کو فاشسٹ قرار دیا ہے اور اس حکومت میں شامل تمام لوگ جن میں وزیر کھیل وحاب ریاض بھی شامل ہیں جو کہ پاکستان ٹیم کے سابق کھلا رہی ہیں اور پاکستان کے لیے موجودہ وقت میں کھیلنے کے لیے امید رکھتے ہیں اور ورلڈ کپ دو ہزارتائیس کے پول میں شامل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ورلڈ کپ دو ہزارتائیس کھیل جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو پیشرفت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کہ پاکستان میں خاص طور پر جو صبح پنجاب میں جو انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے لوگ جو ہیں اس کو اغواہ کیا جا رہا ہے اور یہ جو حالات ہیں یہ بہت زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے اگر عالمی میڈیا میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں مزید تیز ہو گئیں اور پاکستان کو خدا نہ کرے کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان لوگوں پر جن کے بارے میں آج پی ٹی اے کے ایک سابق وزیر اطلاعات اور وفاقی وزیر جو کہ آئی ٹی کے بھی وزیر رہے ہیں فواد چودری انہوں نے آئی ٹویٹ کیا جس میں لکھا کہ بین الاقوامی برادری کو قومی پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور پاکستان میں فاشزم کی مضمت کرنے چاہیے یہ لوگ صوبہ پنجاب میں فاشز حکومت چلا رہے ہیں انہیں ان شخصیات کو ناپسندیدہ قرار دیا جائے اور ان کے یورپی یونین برطانیہ اور امریکہ کے ویزے منسوق کیا جائیں وہاں آنے کا کبھی ان کو ویزا بھی جاری نہ کیا جائے اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے اگر پی ٹی اے کی جو بات ہے یا مطالبہ ہے وہ مان لیا جاتا ہے تو وہاں ریاض کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی جو کہ بسہ اوقات کاؤنٹی لیگ میں بھی شامل ہوتے ہیں کبھی دی ہنڈرڈ میں اپنا نام لکھواتے ہیں اس کے علاوہ کیری بن پریمیر لیگ جو کہ امریکی ریاست کے ساتھ ہے وہاں پر کھیلتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر ورلڈ کپ میں شامل ہوتے ہیں تو ورلڈ کپ دوہزار چوبیس جو ہے ویسٹنیز اور امریکہ میں کھیلا جانا ہے تو اس کے حوالے سے وہاں ریاض کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور دیکھنا یہ کہ اس کے حوالے سے جو دنیا ہے وہ کیا ردیہ مل دیتی ہے پاکستان کے مطالبے کا برحال پاکستان کی جو سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی وہ اپنی جگہ اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو لوگ اس فاسس حکومت کا حصہ ہیں ان کے اوپر پابندی عید کی جائے اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو سیاسی مسائل یا سیاسی باتیں اپنی جگہ لیکن کرکٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں ریاض کے کیریئر پر بہت زیادہ خراب اثر پڑے گا شیائد ان کا کیریئر یہی پر ختم ہو جائے اور وہ صرف پاکستان میں ہی کھیلتے دکھائی دیں